بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کے قیام کے بعد دنیا کے نامور بادشاہوں کے نام خدود لکھے ایک خط کیسر روم ہرکل کے نام بھی لکھا کیسر اگرچہ اپنے اقتدار کے لالچ میں اسلام تو نہ لایا لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو تعظیم کے ساتھ سنبھال رکھا علامہ بدردین اینی رکم تراز ہیں کہ ہرکل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامہ کو سونے کی ایک نلکی میں بڑے احتمام سے محفوظ کر دیا اور کیسر کے وارث سارے رومی بادشاہ اس گرامی نامہ کی یعنی آپ کی خط کی بڑی تعظیم وہ تقریم کرتے رہے اور اسے ہمیشہ اپنے معزز مقام پر رکھا کرتے تھے ایک ایسر جس کا نام از فرنشتہ جس نے سپین کے مشہور شہر تلیتلا اور دیگر علاقوں پر قبضہ کیا یہ مکتوب گرامی اس کے پاس تھا اس کے بعد اس کے بیٹے شلیتن کو ورسے میں ملا روایت میں ہے کہ سلطان منصور کلابون نے سیف الدین تلحال منصوری کو مغرب کے بادشاہ کے پاس ایک حدیہ دے کر بھیجا مغرب کے بادشاہ نے سیف الدین کو اندلس کے ایک بادشاہ کے پاس ایک معاملے میں سفارشی بنا کر بھیجا اس فرنگی بادشاہ نے وہ سفارش قبول کر لی اور سیف الدین سے درخواست کی کہ وہ اس کے پاس ہی ہمیشہ کے لیے رہائش اختیار کرے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ میری یہ گزارش مان لیں گے تو میں آپ کو گرام بہات توفہ دوں گا اس نے ایک صندوق نکالا جو سرونے کے پتروں سے منڈا ہوا تھا اس سے ایک ذریع کلمدان نکالا پھر اسے کھول کر ایک خط نکالا اور کہا یہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا کیسر کو لکھا تھا ہم اسے نسلاً بعد نسل محفوظ رکھے ہوئے ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے ہمیں وسیعت کی ہے کہ مادا محازل کتاب او اندنا را لا يزال الملک فینا یعنی جب تک یہ گرامی نامہ ہمارے پاس رہے گا حکومت ہم میں باقی رہے گی اس لیے ہم اسے بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کا بڑا عدب کرتے ہیں اور کسی عیسائی کو اس پر متلے نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسر روم کی اولاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کی کس طرح تعظیم کی اس کے مقابلے میں کسرہ ایران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ اچھی اور اسلامی باتیں پہنچانے میں ہماری مدد کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ